موسیقی پاکستان سپر لیگ سیزن تھری کا دوسرا ڈو اینڈ ڈائی میچ آج کھیلا جائے گا دفاعی چیمپین پشاور کے بہادر اور کراچی کے بادشاہ آمنے سامنے آئیں گے جو جیتے گا وہ کراچی کا ٹکٹ کٹائے گا ہارنے والے کا سفر آج ختم ہو جائے گا دونوں ٹیمیں فتح کے لیے پرونے موسیقی کرکٹ کے فین بڑے ہیں ان سب کے چین اڑے ہیں گھرما کے اڑاتے ہیں چھت کے چھڑاتے دنیا میں گیم ہے یہ سب سے بڑھارے دنیا میں دنیا میں اب تو جلیں گے بلے 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 خیبر سے کراچی تک ہر سوک کرکٹ کا بخار اروج پر شاکین میدان میں جشن مرانے کو ایک بار پھر سے تیار گزافی سٹیڈیم میں کون کس کے چھکے اڑائے گا کون مخالف ٹیم کی بالنگ لائن کی دھجیاں اڑائے گا سب کو میگا مقابلے کے سپر ایکشن کا ہے انتظار موسیقی 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 پشاور اور کراچی کے مقابلے سے قبل بھی بادلوں کی انٹری بابوں کے شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں برخارت کھل کر برسی ہر چیز دھل کر نکھر گئی تھنٹی ہوا کے پرکیف ڈھونکوں نے موسم کو مزید دل فری بنا دیا موسم کا حال بتانے والوں نے مزید باران رحمت کی پیش گوئی کر کے شائیکی نے کرکٹ کی ہوایاں اڑا دی میک متاثر ہونے کی صورت میں کراچی کنگز فائنل کھیلے گی پاکستان سوپر لیگ 3 کے پہلے الیمینیٹر میں پشاور ظلمی کامیاب سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹا گلیڈیٹرز کو ایک رنز سے شکر ایک سو اٹھامر لنز حدف کے تاکم میں کوئٹا گلیڈیٹرز مقررہ آورز میں نو وکٹو کے نقصان پر ایک سو چھپن رنز ہی بنا سکے انور علی کی جارہانہ ننگ بھی ٹیم کو کامیاب نہ کرا سکی لاہور کے بعد کراچی میں ہوگا کرکٹ کا جشن شہر قائد میں پی ایس ایل فائنل کی تیاریاں مکمل سٹوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا شائکی نے کرکٹ پی ایس ایل فائنل دیکھنے کے لیے ڈی پی تاب مقدمات میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے عدالتوں پر اندر اور باہر پورے زور سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں جس سے صاحب نے بھی کہا کہ کیس پانامہ کا تھا نا اہلی اکامہ پر کی گئی سابق وزیراعظم نواز سریف کی میڈیا سے گفتگو کہا عمران خان غلطی تسلیم کر رہے تھے عدالت نے کہا اس طرف نہ جائیں جہانگیر تری نہ اہل ہوئے لیکن کوئی جے آئی ٹی بنی نہ ہی نیب ریفرنسز آئر ہوئے احتساب عدالت میں شریف خاندان کے قلاف نیب ریفرنسز کی سمار سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن اٹائک سختت پیش استغاسہ کی گواہ متعلقہ دستاویزات منگوانے سے متعلق ای میل پیش نہ کر سکیں خاجہ حارس نے جراخ مکمل کر لی آئندہ سمار پر جی آئی ٹی سربراہ باجد زیا طلب کیس کی سمار 29 مارچ تک ملتوی نواز شریف کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر فیصلہ ایک بجے سنایا جائے گا عام انتخابات قریب آتے ہی تحریک انصاف کی ممبر سادی محمد تیزی چیرمن تحریک انصاف عمران خان آج گجرانوالا جائیں گے شہر کے نو مقامات پر کیمز کا دورہ کریں گے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی پاکستان دہائیوں سے خطے میں جیاسی تنازات کا شکار رہا پاکستان کی جگرافیائی حیثیت تین خطوں کو آپس میں ملاتی ہے گوادر خطے کا ابھی تجارتی مرکز بن دہا ہے وزیر داخلہ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب بولے سی پیک سے خطے پر دورس اثرات مرتب ہوں گے کافی منصوبہ بھی جلد جلد مکمل کر لیا جائے گا سپریم کورڈ نے سابق وزیر داخلہ رہمان ملک کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی سابق وزیر آدم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی اور جو ہمیں پاکستان پریڈ کی مناسب پر سے پاک فالس کی فول ڈریس رہسل آج ہوگی جڑوا شہروں میں سیکیریٹی وجوہات کی بنا پر موبائل فانڈ سرویس بند کر دی گئی موسیقی